اس ویڈیو میں جو آپ سننے والے ہیں وہ اب تک آپ نے قصوں کہانیوں اور فلموں میں ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اصل زندگی کی سچی کہانی ہے کرنا میں رہنے والی چھالیس سال کی اے آنندوالی جنہوں نے پنچائت کے دفتر میں گرام پنچائت کے دفتر میں دس سال تک جھاڑو پوچھا کیا آج اسی دفتر کی وہ پریسیڈنٹ بن گئی ہیں بلوک پریس میں جی ہاں یہ سچ ہے پڑھ کر ایک بار آپ کو شاید یقین نہ ہو جیسے ہی میں نے بھی اخبار میں یہ پڑھا مجھے یقین نہیں ہوا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوا ہے اے آنندوالی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر کے گئی ہیں ساؤتھ کرلا میں ایک جلا ہے کولم وہاں پر ایک بلوک ہے پتھنپورم جہاں پر دوہزار گیارہ میں اے آنندوالی نے دوہزار روپے کی نوکری جوائن کی تھی ان کا کام تھا اس دفتر کی جھاڑ پونچ کرنا وقت بدلا ان کی نشتہ دیکھ کر سی پی آئی ایم پارٹی میں ان کی نشتہ دیکھ کر انہیں موقع ملا چناؤ لڑنے کا وہ چناؤ جیتی انہوں نے خود کو ثابت کیا اور آج وہ بلوک پریسیڈنٹ بن گئی ہے سچ میں کرلا میں ہی سننے کو ملا تھا کہ تھروانند پورم میں جو میئر بنی ہیں آریا راجندران 21 سال کی حصر 21 سال کی عمر میں انہیں شہر کا مہاپور میئر بنایا گیا واقعی مجھے لگتا ہے کہ کرلا میں جس طرح سے مہلاؤں کو ایک کے بعد ایک موقع مل رہے ہیں وہ اپنے آپ میں سارے دیش کے سامنے ایک مثال قائم کرتے جا رہے ہیں کہ اگر من میں ٹھان لیا جائے تو عمر یا پھر انبھا یہ کبھی آڑے نہیں آتا سوچئے کہ جس دفتر میں جھاڑو لگاتی ہیں وہ آج وہاں کی پریسیڈنٹ بن گئی ہیں ایسا شاید ہم سب نے فلموں میں ہی ہوتے دیکھا ہے ہمارے آس پاس تو ہم نے کبھی ایسا ہوتا ہوا دیکھا نہیں وہ کہتی ہیں I was bit nervous but my party leaders and well-wishers prodded me to take up the new responsibility I'll do my best to make my block panchayat a role model وہ نے کہایا میری اگلی ذمہ داری ہوگی کہ میں اپنے block panchayat کو role model بنا دوں 2000 روپے کی ناکری جوائن کی تھی 2011 میں اور اب بڑھ کر ان کی تنخواہ ہوئی تھی 6000 روپے temporary post تھی اس temporary post سے آج ایک الگ ہی مقام پر سلام کرتے ہیں ایسی مہلاؤں کو ایسے جذبے کو اگر یہی جذبہ ہم سب کے پاس آ جائے تو شاید پھر کوئی کوئی بھی منزل ایسی نہیں ہے جیسے ہم پا نہیں سکتے